بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ایک نئے اور سچے قصے کے ساتھ آزے ہوئے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ قصہ ضرور پسند آئے گا دارہ اور عالمگی دونوں بھائی تھے ان کی آپس میں اقتدار کی کشم کشتی ان دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ تخت و تاج اسے ملے دارہ چاہتا تھا کہ حق میرا بنتا ہے لہذا بادشاہ مجھے بننا چاہیے جبکہ اورنگزیب عالمگیر مشارق کی صوبت پا چکے تھے اس لیے چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت پر انتظام مل جائے تو میں بدعالت کا خاتمہ کر کے شریعت و سنت کی بالا دستی قائم کروں گا دارہ کو کسی نے بتایا کہ فلان جگہ پر ایک مستجاب دعویٰ بزرگ رہتے ہیں ان سے دعا کروائیں جب وہ وہاں گئے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر مسافہ کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنا مسلح پیش کیا دارہ نے ازراحی عدد کہا نہیں جی میں اس قابل کہا کہ اس جگہ بیٹھ سکوں اگر انہوں نے بزرگ کی صحبت پائی ہوتی تو سمجھتے کہ حکم کا درجہ عدد سے زیادہ ہوتا ہے اس بزرگ نے پھر فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ مگر اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا حضرت میں اس قابل کہا انہوں نے تیسری مرتبہ ازراح کیا کہ بیٹھ جائیے لیکن کہنے لگا جی نہیں آپ ہی بیٹھئے جب وہ بیٹھ گئے تو دارہ بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی پھر جب اٹھنے لگا تو کہا حضرت دعا فرما دیں اللہ تعالی مجھے تخت و تاج اتا فرما دیں بزرگ فرمانے لگے کہ ہم نے مسلح تو پیش کیا تھا آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو ہم کیا کریں اب تو وقت گزر چکا ہے اسے بہت زیادہ افسوس ہوا اب اس نے سوچا کہ کہیں اورنزیب علمگیر کو پتا نہ چل جائے لہٰذا اس نے اس بات کو چھوائے رکھا اللہ تعالی کی شان دیکھئے کہ کچھ عرصے کے بعد اورنزیب علمگیر کو بھی کسی نے بتایا کہ فرما جگہ پر ایک مستجاب و دعوات بزرگ رہتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں اورنزیب علمگیر تو ویسے ہی اللہ والوں کی صحبت یافتہ اور صاحبیں نسبت تھے چنانچہ وہ وہاں پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا جی آج آئیے تشریف لائیے اور بیٹھئے انہوں نے عزرہ عدب کہا حضرت میں اس قابل کہا انہوں نے فرمایا نہیں نہیں بیٹھ جائیے جب دوبارہ کہا کہ بیٹھو تو وہ ان کے مسلحے پر بیٹھ گئے بات چیت ہوتی رہی جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شریعت و سنت کی بالا دستی قائم کرنے کے لئے کوئی کام کروں اس لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے تخت و تاج عطا فرما دے وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھئی تخت و ہم تجھ کو پہلے ہی دے چکے ہیں جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو وہ جان گئے کہ اہلاللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے لہٰذا کہنے لگے حضرت تخت و مل گیا اور تاج کا کیا بنائے گا فرمایا تاج کا نظام تو آپ کو بزرگ کروانے والے کے پاس ہے اور انزیب آلمگیر کو فوراں یاد آیا کہ ہاں شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں میرا ایک خاتم ہے وہ واقعی نیک آدمی ہے اور وہی مجھے مجھوک کراتا ہے تو مجھے پتہ نہ تھا جنانچہ واپس آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں جو کہ سوبت کیافتہ تھے اس لئے سمجھ گئے کہ بے موقع کہنا تو عدب کے خلاف ہوگا وہ امامہ تو باندھتے ہی تھے اگلی دفعہ جب بزرگ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جان پوچھ کر مصروف کر لیا اور انہیں کہا کہ یہ امامہ میرے سر پر رکھ دیجئے وہ کہنے لگے میں اس قابل کہا کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچیں وہ فرمانے لگے نہیں نہیں امامہ رکھ دیجئے تھوڑی دیر تک انہوں نے انکار کیا لیکن اورنزیب آلمگیر اصاب کرتے رہے بلاخر اس بزرگ نے امامہ اٹھا کر اورنزیب آلمگیر کے سر پر رکھ دیا اور اس بزرگ کو بڑا بلا کہنے شروع کر دیا کہ اس نے میرا راز فاش کر دیا اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد کیے وہ آوتا ہے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے ان کو پتا بھی نہیں چلتا باطنی فراست اور پسیرت رکھنے والے تو ان کو پہچانتے ہیں ہر اندہ اولیاء اللہ کو نہیں پہچانتا موسیقا موسیقا موسیقا